چنانچہ ہمارے مدرگوں نے لکھا ہے کہ گیارہ چیزوں سے گیارہ چیزیں قائم ہوتی ہیں نکتے کی بات انصاف سے حکومت قائم ہو جاتی ہے پرہیزگاری سے صحت قائم ہوتی ہے سخاوت سے دولت پکی ہو جاتی ہے نیک چلنی سے انسان کی عزت اسٹیبلش ہو جاتی ہے نیک اولاد سے انسان کو راحت یقیناً ملتی ہے سچائی سے انسان کو کامیابی ملتی ہے نفرت کا نتیجہ ہمیشہ دشمنی کی شکل میں نکلتا ہے فضول خرچ انسان ہمیشہ قزدار ہوتا ہے اور جو سچ کا معاملہ کرنے والا ہو ہمیشہ اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور جو معاف کر دینے والا ہو ہمیشہ اللہ اس کے دل کو خوشی عطا فرماتا ہے تو معافی کے بدلے خوشی یقیناً ملتی ہے جو بھی معاف کرے گا کسی کو اللہ اس کے دل کو خوشی عطا فرماتا ہے